موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ لاسٹ جو اپیسوڈز تھے وہاں پر ہم نے جہاں بات جرنی آف میڈیا سے شروع کی وہ بات ہم پہنچے حسب حال تک اور حسب حال وہ پروگرام تھا جہاں پہ آکے ایک نیا ٹرن ایک نیا ٹرنڈ الیکٹرونک میڈیا میں نیوز چینلز میں انٹریڈیوز ہوا شہزاد صاحب یہی تک ہم پہنچے تھے بلکل یہی بلکل ایسے اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ جب یہ ہو چکا تو آپ نے کہا کہ یہ بھی پروڈیکٹ آپ ہی کا لانچ کیا ہوا تھا یہ ٹرنڈ بھی اچھا تو اب ذرا اس کی تفصیل بتائیے دنیا نیوز کے ساتھ اوبرال آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے کب سے آپ اٹیچ ہوئے اچھے مجھے یہ ایس سچ یاد نہیں آئے کتنا سرف لی ای تنک دوزار سات کی بات ہے اچھا اور اور میاں آمیر محمود صاحب کا یہ پروجیکٹ تھا پنجاب گروپ آف کالجز کا اور اس کا خاصہ یہ تھا جو مارکٹ میں اس کا بول بالا تھا اس وقت آنے سے پہلے ہی پروفیشنل حل کو میں کہ انہوں نے جو ایکیوپنٹ کی جو انویسمنٹ کیے وہ بہت ہی ایکسٹینسیولی کیے دوسری دنیا نیوز کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پہلا نیوز چینل تھا یا پہلا چینل تھا جس کی بیلڈنگ پرپس بیلڈ تھی کسٹم تھی جو بنائی گئی تھی اس سے پہلے جس جب ہم نے ذکر کرنا پروفیشنل زیند کا ای آر وائی کی بات کی پروفیشنل کامپٹنس کی بات کی جیو کی وہاں پہ آپ نے وہ ایک کمرے والی جو بات بتائی تو وہ تھا کہ وہ پیورلی بزنس سینس تھا بھئی کچھ اگر یہ کما کے دے گا یہ پروجیکٹ تو اس میں آرڈ ڈالیں گے یہاں پہ یہ کرنے کے باوجود کوئی سال ڈیڑھ سال سے پروجیکٹ پک آف نہیں کر پا رہا تھا اور یہ ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جیسے اے آر وائی پہلا چینل تھا جس نے اپنی جو میوزک آئی ڈی ہے وہ انڈین اوریجن کے کمپوزر سے بنوائی یہ پہلا انسٹنس تھا دنیا نیوز پہلا چینل تھا جس نے پوری کی پوری سکرین گرافکس جو ہے وہ آسٹریلین ایک بہت بڑی برادکاسٹ ڈیزائن کمپنی ہے ان سے کروائی اور لاکھوں ڈالرز دی ہے لاکھوں ڈالرز آسٹریلین ڈالرز جی 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 یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اور پھر مجھے بلائی گیا کہ وہ سام آؤ سب خرچہ کرنے کے باوجود اچھا وہ تو گھو رہا ہے تو جب میں نے پہلے تو آڈٹ کیا تین دن کا آڈٹ کا وزٹ کیا کہ پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں معاملات تیہ ہونے ہوتے ہیں تو تین دن کا میں نے آڈٹ کیا جو پروفیشنل آڈٹ ہوتا ہے اس کا ویجول ایکالوجی کا اس کی سٹیٹ آف پرپیرڈنس کا اس کی ایکیپمنٹ کا سٹوڈیوز کا تو دو تین چیزیں بڑی انٹریسٹنگ ہو گئیں اس کے بہت سارے لیگز کے اندر پیسوں کی کمی نہیں تھی جیسے کہ ہر چینل کے شروع بات میں ہوتا ہے لیکن ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہوئی کہ اتنا خوبصورت نیوز روم جو بنایا جی اس کے اندر ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز کر دی کہ سینٹر سے ایک پلر بنا لیا اور جو نیچے جو فلور تھا وہ ایکچولی ریوالونگ تھا جیسے نائنٹیز میں لیٹ ایٹیز میں النصر ریسٹوانٹ بنا تھا پاکستان کا پہلا ریوالونگ ریسٹوانٹ کراچی میں ٹوئر ناسک والوں کا لیکن وہ پریکٹیکل اس لیے نہیں تھا کہ اب جب جو ہے جب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کرین کی اوپر کیمرہ آگے پیچھے جاتا ہے وہ کیسے گھومے سینٹر میں ترہ بڑا اس طرح کے بہت انٹریسٹنگ وہاں پہ اوور سائٹس تھی پروفیشنل اوور سائٹس تو مجھے انگیج کیا گیا اور میں نے پھر نہ صرف ٹیم کو ٹرین کیا ساری آئیڈنٹیٹی بدلی جس کے لکھ و ڈالر دے چکے تھے اور اس کے کمپیرزن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں گورا کیوں نہیں پیدا ہوگا کام ان سے بہتر ہے پیسے ان سے کام ہے لہٰذا یہاں سے وہ شروعات ہوتی ہیں دنیا نیوز کی جب آئے اور اس کی اوپننگ ٹرانسمیشن یہ میرا وہ پہلا چینل تھا جس کی اوپننگ ٹرانسمیشن یوٹیوب وغیرہ پہ تو میں ہر تھوڑی دیر بعد کہتا تھا کہ ہم جب آپ اور یہ جو ہم آپ کو ویجول پلیٹر دکھا رہے ہیں ویجول پلیٹر بولے جاتا تھا کسی نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ یہ ویجول پلیٹر اب بار بار کیوں کہتے تھے ہوا یہ کہ میرا ٹاک بیک جو تھا رائٹ وینڈ وی ونٹ آن ایر ختم ہو گیا اب میں بلائنڈ ہوں مجھے کچھ نہیں پتا اس وقت کمرشل بریک آ رہی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا چینل پہ چل کیا رہا ہے اس وقت اور میں لائیو ہوں اور یہ چینل کی لانچ ہے آپ میرا سٹریس سمجھ سکتے ہیں اور میں بلائنڈ میں صرف اپنی یاد داشت کو استعمال کرتے ہوئے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اب اتنے سیکنڈ ہو گئے ہیں اب یہ چل رہا ہوگا اب اتنے منٹ ہو گئے ہیں یہ چل رہا ہوگا نہیں تو سمتنگ ونٹ روم سمتنگ ونٹ روم اور میں لائیو تھا اور مجھے میں بلائنڈ تھا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے ایک بڑی انٹریسٹنگ یہ ہوا اور اس کے بعد یعنی وہ چینل لانچ ہوا خزب حال کا میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں بتا بھی دیا تھا بڑا انٹریسٹنگ وہاں پہ سفر رہا اور پھر ایک موقع وہ آ گیا جہاں پہ جو وہاں کے ڈریکٹر نیوز تھے ان کی مینجمنٹ کے ساتھ کوئی رفٹ ہو گئی اچھا یہ ڈریکٹر نیوز جو تھے افسار عالم صاحب تھے اور کیونکہ پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر آپ کے ڈسگریمنٹس ہوتے ہیں اور بات لڑائی تک بھی آتی ہے اچھا افسار عالم بہت پیارے میرے بھائی ہیں دوست ہیں لیکن وہ ایک ٹپیکل کیونکہ وہ بیورو سے آئے تھے ان کا مائنڈ سیٹ تک اگر اونچی آواز میں بولا جائے اور شور کیا جائے تو اگلا مرہوب ہو جاتا ہے اچھا آگے سے غلطی سے میں آتا تو میں تو پھر ڈبل آواز میں آگیا میں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط طریقہ ہے ہماری بہت لڑائی ہیں اور پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنے ایگزٹ کے قریب تھا اور افسار سا پھر کراچی آئے ان کو فائر کر دیا گیا جس پہ وہ نہ حق طریقے سے ان پہ شاید کوئی جو کیس لگایا جو الزامات لگائے گئے اور ان کے گرد جتنا جو جو ٹرائب تھا صحفیوں کا جو ساتھ ہر وقت جینے مرنے کے اور کلم کے علمبردار تھے اور صحفت کے جو چیمپئنز تھے سب ساتھ چھوڑ گئے ان کی گواہی دینے کو علاوہ آمیر غوری کے کوئی تیار نہیں تھا بلکل ٹھیک چیغے مارنے والے اس طرح غائب ہوتے ہیں ایسے ہی ہے تو یہ کراچی میرے پاس آئے یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے پینے کے بعد چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے حق میں بولیں کورٹ میں جا کے گواہی دیں اچھا میں آلیڈی ان کے کانٹریکٹ میں از ایک کنسرٹن تھا ایڈوائزر تو دے چیئرمن اینڈ مینجنگ ڈریکٹر تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں کروں گا تو وہ بڑے ششدر رہ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری آپ کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھی اس کے باوجود آپ یہ کریں گے تو میں نے ان کو کہا کہ لڑائی تو پروفیشنل میرا آپ کا پروفیشنل ڈسگریمنٹ ہے ذات سے میرا اور آپ کا کیا تعلق اور ساد رسول اس وقت پارٹنرز تھے جو بہرحال اس کا فیصلہ پھر اپسار عالم کے حق میں ہوا اچھا یہاں پہ ایک مجھے یاد ہے وہ ایک ہمارے صحافی جن کو اپنے نام کے ساتھ کنگ لگانے کا شوق تھا اچھا ایسے میں کنچار کو جانتا ہوں اس لیے میں کنفیوز ہو گیا وہ ایک کنگ تھے اچھا اور وہ فہد کنگ فہد اس سے کم تو راضی نہیں ہوتے ہمارا کوئی شاعر غالب سے چھوٹا تو نہیں ہے تو ہمارا کوئی عالم جو ہے وہ ابول کلام ازاد وغیرہ سے کم مدودی سے کم نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ آپ وہ چونکہ کولمبریہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پہ آکے وہ انہوں نے سوچا کہ اب ظاہر ہے ایکسپیرینس میں میرا کو سوٹ دو سو سال کا ہوگا تو پھر وہ کنگ ہے اس سے کم کنگ فہد سے کم تو ظاہر ہے پاکستان میں تھا ہی کچھ نہیں تو انہوں نے پھر عزت بخشی دنیا نیوز کو اور وہاں پہ جا کے وہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ تھا کہ وہ پھر سٹوڈیو پھر آپ کو پتا ہے کہ سارا شفٹ کروایا سب میرے پاتھ ہوا دیکھیں ہمارے بڑی انڈیسٹی کے لیے میری جو ابزرویشن ہے کیونکہ میں تنے تلاتاد مینجمنٹ نیوزمن اور لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں کریٹیو پروڈیوسرز ڈریکٹرز ہار طرح کی ملوز ہیں کیونکہ میرا کام انٹیگریشن کرنا ہوتا ہے آئیڈیا کو کریٹیو کو انفرمیشن کو ٹکنولوجی کو اور اس کو ایک پیکج کر کے سامنے لانا ہوتا ہے میرا ماننا یہ کہ ہر اس ملک کا جو بیجورٹی جو جس کے پاس مینجمنٹ میجورٹی ہے یا اونرشپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار بس اصل کام جو ہے جہاز کو ٹیک آف کرانا ہوتا ہے لینڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ آربیٹ میں خلا میں گئی وی یہ نیوز چینل کو یہ کیسی سیٹلائٹ ہوتی ہے جو آربیٹ میں پچیس پچاس سال رہے گی یہ سپیس ٹیشن ہے ان کو لینڈنگ کا خیال نہیں آتا تو میرے جیسے آرکیٹیکٹس کو پائلٹس کو وہ بلاتے ہیں کہ یار آپ کا یہ کام ہے ہمیں ٹیک آف کر دیں اور پھر براہ میر بنی اپنا پیراشیوٹ خود لیں اور جمپ کر جائے اس کے حد ہم سمال لیں گے اور یہی ہوا اور اس طرح بتدریج برینڈز بہت اپتر اور بری حالت میں گئی کیونکہ برینڈ ڈسنٹی گریڈ بھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ برینڈز ڈونٹ کل برینڈز پیپل کل برینڈز ٹیک ہے اور اس سے زیادہ کیا ستم زریفی کہ آپ خود اپنے برینڈ کو اچھا پھر اس کے بعد یہاں سے وہ کنگ فہد جب گئے تو کنگ فہد نے پھر ایک اور آپ جانتے ہیں کیپٹل ٹی وی جیبل کو وہ بھی لانچ اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں کنگ فہد نے بار بار یہ کھڑے کے کہا کہ ہم بتائیں گے صافت کیا ہوتی ہے یعنی ابھی تک آپ لوگ یہ جو کر رہے تھے مطلب یہی تھا ہم بتائیں گے خبر کیا ہوتی ہے ہم بتائیں گے ریٹوریل کا ہوتی ہے ہم بتائیں گے ہم کلچر چینج کریں گے وغیرہ وغیرہ اور کپٹل میں پھر کلچر تو خیر وہ کیا چینج ہوا یا کیا نہیں ہوا اس پر کیا کہا جائے کنگ صاحب البتہ وہاں سے بھی بادشاہ یعنی یہ کنگ ضرور ہے سلطنتیں دب دگل ہوتی رہتی ہیں لیٹس موو فوروڈ بہت بڑا گروپ تھا پاکستان کا مطلب ہے ہوتل انڈسٹری میں دیر دی مطلب on the top پرامیس لی یا ہاشوانی گروپ صدر الدین ہاشوانی یہ بھی ایک لہا رہے تھے بلکہ اگر مجھے یاد سہی ہے تو شاید آپ کی میری پہلی ملاقات بھی اسی زمانے میں ہوئی تھے بلکل ہوئی تھی میں ایڈوائزر تھا چیئرمن کا ہمارے وہ وہاں پہ ایک دوست ہوتے تھے میرے وہ مشتاک مشرقی جو کہ ایروائی ڈیجٹل لندن میں ہمارے ساتھ ایک ٹیم بہت مہنتی بہت دیانت دار آدمی اور وہ پھر ایروائی سے شفٹ کر کے وہ بھی یہاں کوئی دو سال انتظار کر کے تنخالے کے فانوی تھا کار کے لندن چلے گئے تو واقعہ کیا ہوا تھا بس جی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ڈاکٹر شاہد مسود کی مجھے کال آئی آپ دیکھیں میں یہ پروگرام کیسے چلے گا میں ڈاکٹر شاہد مسود کہتا ہوں آپ آس پڑھتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا میں اتنا معصوم ہوں مجھے اس وقت بھی نہیں پتا تھا اور وقت لگتا ہے ٹھوکرے کھا کے انسان سمجھتا ہے انہوں نے کہا جی ہم چینل لانچ کر رہے ہیں اور جو میری انڈسٹرینڈنگ تھی میں اپنی پسنل اپنیاں دے رہا ہوں وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے چینل لانچ کرنے کے لیے میرا ماننا ہے یہ وہ اپنی نظر میں ہوں گے ان کے گرد جو ایک تو میں رہے وہ ہاشوانی صاحب کی نظر میں بھی تھے جنہوں نے یہ زمداری سو پھی میں بالکل اور وہ ہر وہ شخص اب آج کل جو دیکھیں ہاشوانی صاحب تو مجھ سے ویسی شاید ٹک آف ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے بلا کے دبائی کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ویٹ کر آیا بورڈ روم میں جس میں ان کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے سی ایف او تو گروپ یہ وہ ڈاکٹر شاہد بھی تھے جب وہ آئے تو بے اختیار میرے موہ سے نکلا وہ مرتضیہ ہاشوانی بھی تھے ان کے بیٹے میں نے کہا جو مازد کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے پڑے گا لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا ہوا اب آگئے کیونکہ اگر آپ مزید دیر کرتے تو تو وہ پورے ایک ان کے ان کے ارمیرمنٹ پر دیل ہو گیا وہ پہران ہو گئے یہ کون ہے اور مجھے بہت برا لگا میں نے ایک طرح سے ان کو یہ کہا اور شاید اسی کی سلیم میں میرے پیسے پھر وہ آدھے سے زیادہ کھا گیا جس پہ کیس چلتا رہا میں نے ان کے اوپر سٹے آرڈر لیا پھر آربیٹریشن بھی گیا اور اب سارا عالم جو بعد میں چیئرمنٹ پیمرا بنے وہ میرے آربیٹریٹر تھے اس کیس میں اور آج تک وہ التوا کا شکار ہے کوٹ میں کیس ہے لیکن what went wrong I think the whole ملہ گروپ بہت بڑا ہے گروپ بڑا تھا لیکن دیکھیں بات یہ تھی گروپ آ کیوں رہا تھا again ہماری پہلی اپیسوڈ والی بات power research کرنے ان کے اپنے مقاسے دوں گے میڈیا نہیں تھا آ گئی نہیں تھی صحافت کی خدمت کرنے تو ان میں سے وہ بھی نہیں تھا کہ ہم بتائیں گے کہ ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے خبر کیا ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھا ہم بتائیں گے تو پھر تھا کیا تو یہ تھا پرل پرل کام پورا جس میں ریڈیو لانا تھا کیونکہ باتیں تو شروع میں ایسی ہوتی ہیں ریڈیو بھی لانا تھا نیوز پیپر بھی لانا تھا ریڈیو ٹیلیویجن بوکے آف ٹیلیویجن اور فیلنز بھی کرنی تھی افکورس they could have done it لیکن میں وہیں سے ذرا پریشان ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہوتیلز کے اندر ہی سٹوڈیوز بنائیں گے وہ تھوڑا سا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہاں سے چیزیں یہ ہوئی کہ جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کو میرا experience یہ رہا ہے and not I'm not sharing this in a negative way میں priority وہ یہ زیادہ interested ہوتے تھے اپنی BlackBerry پہ کہ وہ جو یاہو فورمز ہوتے تھے اس زمانے میں گروپز ہوتے تھے نیوز گروپ کس نے کیا کہیں دیا اس میں زیادہ بیزی ہوتے تھے نہ کہ چینل کا کیا ہونے it was a I think it is one of the saddest event in electronic media industry of پاکستان کہ انہوں نے اتنا بڑے گروپ ہونے کے بعد اپنی reputation نہ صرف stake پہ لگائی بلکہ خراب کر دی اور میں ہمیشہ یہ پریشان ہوتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس یہ پیسہ ہوتا ہے یہ ہم جیسے کام کرنے والے کیوں نہیں ٹکرتے ان کو یہ کیا سوچتے ہیں یہ جی ان کی کیا پرابلم ہے کہ ایک ڈاک شو کے انکر پرسن کو ہوسٹ کو ایک شو مین کو جو بے شک بہت اچھی باتیں بیان کرتا اور چاہے کسی کا لکھا وہ بقول آپ کے لیکن management consolidation feasibility بنانا چینل کے اوپر کام کرنا یہ مطلب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بلکل ہی زمینہ اسمان کا honesty اور competence کا governance سے تعلق نہیں میں مثال دے رہا ہوں تعلق نہیں مطلب یہ پوری دنیا میں ایک آپ جو کہتے ہیں کہ جی بہت ایماندار ہے اور handsome ہے یا نیت اچھی ہے تو حساب لگا لے ملک کا اچھا نہیں میڈیا میں تو یہ بلکل clear ہے نا جی کہ ایک screen کا آدمی جو ہے وہ اس کو administration میں نہیں یہ conflict of interest ہے ایک آدمی جو اگر مطلب ہے وہ اینکر ہے اس کا شو ہے اور وہ ہی ایم دی ہے یا وہ ہی پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے سلوٹ کو کبھی ریپلیس ہونے دے گا یا کسی اپنے سے بہتر اینکر کو کبھی آنے دے گا یہ سوالی میرے ساتھ بھی مجھے فیل یہ ہوتا ہے آج کہ ڈاکٹر صاحب میرے سے کامپیٹیشن بھی چلے گئے تھے فور فیر I did not want ever to اور یہاں تک پھر ایک چیز پہ جو ٹپ ٹپ ہوا جو ہمارا ٹپنگ پوئنٹ تھا جب ملقات آپ سے بھی ہوئی تو میں ایک بہت خوبصورت سسٹم بنایا تھا جس کے تحت ہم کانٹنٹ لے رہے تھے ہمارے اور میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ نیوز چینل سے پہلے ہمیں انٹرٹینمنٹ چینل لانا چاہیے اینیویز وہاں پہ میں نے نیٹ جیو کے لیے جو پروگرامنگ کر رہے تھے نیٹ جیو انٹرنیشنل کے لیے ان کو بلایا جب وہ میرے کہنے اسلام آباد سے یہاں پہنچ گئے تو میں نے کمرے کی بکنگ کرائی تو مجھے ریسپشن نے پی سی کے منع کر دیا جو کہ میرا مینڈیٹ تھا میں کرا سکتا تھا تو انہیں کہا ڈاکٹر صاحب جب تک ہاں نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب کو کیا وہ آویلیبل نہیں تھے تو مجھے بہت برا لگا میں نے کہا یار آپ میرے کارڈ یہ لے میرا کارڈ میں نے اپنے ڈیبیٹ کارڈ پر یا کریٹ کارڈ تھا ڈیبیٹ کارڈ تھا ڈیبیٹ کارڈ پر چارج کرا دیا پھر انہیں کہا مجھے تمہارے یہ اسسسٹنٹ نہیں پسند اس کو نکالو اس نے کیا غلط بیانی کیا میں نے کہا یہ خدا ہے یہ میرا اسسسٹنٹ ہے آپ کا نہیں ہے میں نہیں نکالو گا ٹھیک بات آپ کا تعلق ہی نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں میں آگے سے کون سا سٹاف کر رہا ہوں میری ٹیم میری ہے نا جی تو وہاں سے حالات خراب ہوئے پھر آزر صادق کو جو ڈیریکٹر ٹیکنیکل تھا اس کو آگے کر کے یہ جو خاص طریقہ واردات ہوتا ہے یہ طریقہ ہے ایمیل لکھوائی گئی ایک لمبی میرے خلاف جو کہ جھوٹ پہ اور مزے کی بات ہے جس نے لکھی نہ صرف آشبیرا دوست ہے بلکہ مجھ سے اس نے معافی مانگی کہ میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے کہنے میں آکے تمہارے لیے خلاف کیونکہ وہ مجھے برا لگا تھا کہ ایک سچ بولیں تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا اور پھر سننے میں یہ آیا اب اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا ہوا کہ پھر ڈاکٹر صاحب کی ایگزٹ ایسے ہوئی کہ وہ کہیں اپنے تیسز کی ڈیسٹیشن کی بائی ریسرچ جو کر رہے تھے وہ اپنے لوگوں کو ہائر کر کے پرل کام کے پیسوں پہ سننے میں آیا I can be totally wrong so I'm not sure بٹ سنا یہ تھا میں تو جا چکا تھا تو وہاں کہیں ایچ آر کا چھاپا پڑا یا وزٹ ہوئی تو معلوم ہوا کہ کام تو ڈاکٹر صاحب کا اور ہے وہاں سے وہ پروجیکٹ پیک اپ ہو گئے بعد میں مرتزہ حشوانی سے بھی یہ پتہ لگا کہ ہی اٹلیس مرتزہ جو اس کے دوست عمر ستی نے مجھے بتایا کہ مرتزہ مڈی کا یہ کہنا ہے مرتزہ حشوانی کا کہ وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کہا یا اس کو بولو پیسے دے دے اتنے ہوتلز اب تمہارے کرونا میں بند ہو گئے ہیں یہ دوہزار دس کی آہ ہے بدوہ نہیں آہ ہے آہ لگی بدوہ کمزور دیتا ہے جو بہادر ہوتا ہے وہ برداشت بھی کرتا ہے لیکن آہ نکلتی ہے نائنصافی کی میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے ساتھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اب بھی دے دھو ہاں جی وہ نہیں مانا اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ پرل کشتی نسرہ اب آگے آپ نے پھر لانچ کیا نیو جی نیو کیا اس کی کیا کہانی ہوئی نیو بڑا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ نام تھا اس کا نیو نہیں تھا اس وقت دیکھو کہ یہ نام آپ نے سجنس کیا تھا نیو وہ بڑا دیکھیں بڑی مزیدار بات ہے لوگ کہتے ہیں جیو نیو اس کا نیو بنتا تھا کیونکہ گروپ کا نام تھا نئی بات اچھا نئی بات گروپ کا نام میں نے رکھا نئی بات میڈیا نیٹ ورک اب نئی نئے کا مطلب انگلش میں نیو ہے نیو ہے نیو لیکن نیو نیو بھی کہتے ہیں نئی کو نئی چیز کو نیو لبرلزم نیو فیشزم نیو دس نیو داٹ نیو فیشن تو میں نے کہا اس کا نام نیو کیوں نہ رکھے کیونکہ میں پاکستان کا لفظ بیچ میں چاہتا تھا بکوز جب چودری عبدالرمان سے میری باتیں ہوتی تھی چودری عبدالخالق سے ہوتی تھی یہ دو بھائی ہیں یہ پاکستانیوں یہ وہ ہے پاکستانیوں اچھا نون غنہ میں نے ہٹا دیا بکوز اتنی آپ لیورٹی لیتے ہیں ایڈوٹائزنگ میں جسائن میں کمیونیکیشن میں تو میں نے لکھا پاکستانیوں نیو کی آواز پاکستانیوں کی آواز تو جب پوری ماسٹر انیمیشن چلتی تھی پہلے نب یعنی نون اور بے خبر نب نبی اگر کہتے ہیں تو خبر لانے والا نب مطلب ہوتا ہے خبر ٹھیک ہے تو نون اور بے کو میں نے بڑے انٹریسٹنگ سٹائل سے لکھا آئیڈنٹیٹی میں نب یعنی نئی بات گروپ نون بے نیو بنتا تھا اور نیو بنتا تھا پاکستانی اور پھر آگیا آتا تھا کی آواز it was a wonderful experience obviously وہاں پہ جو جو ان کے چیرمن تھے ان کا background تو بیسکلی HR ہے second ان کا جو emphasis رہا ہے وہ educational institution of course ان کے superior group colleges اور universities ہیں franchise نئی بات اخبار وہ لے چکے تھے اب وہ آنا چاہتے تھے اخبار وہ flop کہی تھا ہی نہیں میں نے تو اتفاق سے کسرم مطلب ہو کہی ہے آج تک نہیں ہے چل رہا تھا لیکن ہاں چل تو خر رہا تھا جی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں یہ launch کرنے کے بعد اخبار کو revisit کرنا چاہوں ری launch کرنا چاہوں میرا بڑا شوق تھا وہ ہو نہیں پایا میں نے پھر as a consultant and advisor joint کیا as an advisor to the chairman اور پھر ضرورت ایسی محسوس ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس interim gap کو as a CEO fill کریں ٹھیک ہے آپ کی ایک ریپوٹیشن ہے آپ کا نام ہے لوگ آئیں گے یہ روک جائیں ابھی جب آپ نے جوائن کیا ہے نیو اب اس وقت جو ہے وہ structure کھڑا ہوا ہے نہیں جی زیرو ابھی ایک چھوٹے سے گھر میں یہ جہر ٹان میں ہے پرانی منیجمنٹ سے لیا ہے چھوٹے چھوٹی جیسے ہوتے وہ ایک کچھ کر کے چینل تھا میں نام بھی بھول رہا بیری سوری اور اس کو ہم نے پھر اس نئی بات کی بیلڈنگ کی فیزیکل سٹریکچرل چینجز ایکیپمنٹ ڈیپلائمنٹ سسٹم انٹیگریشن ٹیم ہائرنگ ٹیم ٹریننگ ایوریتھنگ ایڈنٹیٹی برینڈنگ گوئنگ آن ایر بکوز اس میں میرا ٹارگٹ تھا تو میں نے ساتھ یا آٹھ بھی میں دو تین ہفتے تو وہاں دفتر میں سویا ہوں زمین پہ to set up precedence پھر میں نے یہ کہا کہ اگر دیکھیں لیڈرشپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے میں نے کہا اگر میں سو سکتا ہوں تو میں نے ڈیریکٹر پروگرامنگ کو کہا آپ کیوں نہیں ڈیریکٹر نیوز کو کہا آپ کیوں نہیں اور اپنے کمیونکیشن کے ہیڈ کو ان سب کو میں اپنے ساتھ رکھا زمینوں پہ سلایا اور کہا ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک لانچ نہیں گئیں گے صرف اس دن آپ کو گھر جانا لائوڈ ہے کہ آپ تیار ہو کے آجیں جس دن آپ لانچ کر رہے ہیں اور کر کے دکھایا تو میں ایسا سی ایو آئی لیڈ مطلب لوگ حیران ہوتے تھے عجیب کلچر تھا کہ صفائی ہو رہی ہے تو میں میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو گیٹ کا چوکی دار ہے اور وہ جو جمع دار ہے جو صفائی کرتا ہے وہ مجھے گلے لگاتے ہیں ملتے ہیں میں جہاں بھی رہا ہوں میرا ایک کام کرنے کا اجاز حیدر جو جنرلسٹ انہوں نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی انہوں نے کہا شہزاد میں نے آپ کو جتنا observe کیا ہے پاکستان کے اندر ایک ہمارا انوائرمنٹ یہ ہے ایک کوپریٹ دفتری محول کہ آپ الٹے ہیں تو میں صفائیاں کرتا تھا میں نے وہاں پہ ایک سامپل سے اور میں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولوں گا میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے میرے والد صاحب کے نام ڈیڈیکیٹ کیا تو آج بھی وہاں نواز سٹوڈیو موجود ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد بھائی شہزاد صاحب بڑے پیار کرتے ہیں آج بھی انہوں نے کہا آپ یہاں ہو نہ ہو رہے نہ رہے یہ رہے گا اور یہ کر کے اس دن تو انہوں نے مجھے خرید لیا تو میں نے ایک بار آپ سے جی میں فلم میں کہا بھی تھا کہ دیکھیں اگر میں پروفیشنل کمپیٹنس پہ پاکستان میں کسی کو نمبر ون گریڈ کروں گا تو وہ جنگ گروپ ہے اور ان کی منجمنٹ یعنی مالکان جو ان کے ہے میرے چکیر ریمان میرے برائید ریمان Amazing پرسنل ویلیوز پہ کھڑے ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جانا اپنی زبان پر کھڑے ہو جانا اللہ نہیں وہاں ہل چکے جی ہو جانا یہاں پہ جو بھی ان کی پروپلمز تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ایکسپیئنس سے چودری عبدالرمان سٹوڈ بی وٹی سینڈ ہمارے ہاں بڑی لائیاں ہوئی بڑی انٹرسٹنگ وہ میں نے گاڑیاں کچھ غلط آرڈ کر دی گاڑیاں تو ہوا یہ کہ میرا جو ڈیریکٹر پروگرامنگ تھا اس کو ایکسل آئے چلی گئی ڈیریکٹر نیوز کو وی ٹی آئی وہ فلی لوڈڈ چلی گئی ایٹین اڈرڈ سی سی اس نے شور ڈال دیا میں نے اسی وقت اپنی گاڑی دے دی اب وہ ایچ آئر کا جو ان کا کنسلٹنٹ تھا وہ شور مچانا شروع ہو گیا اس نے کہا یہ آپ کوپرٹ کلچر خراب کر رہے ہیں میں نے کہا یار میں تمہارے کلچر کو مانتے ہی نہیں ہوں میری گاڑی ہے میری مرضی ہے میں دے رہا ہوں جس کو میں اس کی گاڑی تیرہ سو سی سی گیر والی چلا لوں گا آئی ہف نو قوامز میرے اندر یہ مجھے یہ گاڑی میرا تائیون نہیں کرے گی میں کون ہوں اگزیکلی مطلب سو بری انجسٹنگ واہ ہوا جی سو نیو اس طرح ہم نے ریکرڈ ٹائم میں پاکستان میں لانچ کیا اچھا پھر آپ نے چھوڑا کب اور کسی بس لانچ کرنے کے ویدن ٹو تری منس چھوڑ آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھے چھوڑنا پڑ گیا اس کو اس طرح سمجھیں اچھا یہ بتائیے بتانا پسند کریں گے آپ یا نہیں صرف اس لیے کہ بتانا نشینوں گنام آ جائیں گے کچھ کیا ہاں جی ہاں جی کوئی اور آنا چاہتا تھا اچھا اور وہ ویٹی یہ کر رہا تھا کہ بھئی شاید میری استعات اتنی نہیں ہے کہ یہ سب میں کر لوں تو جب گھر بن جائے وہ یہ بھول گئے تھے کہ نوکری تمہیں کرتا ہی نہیں ہونا کر رہا تھا میں تو ارکیٹیکٹ ہوں میرا کام ہے آپ کے خیالات کو سمجھ کے خوبصورت سا گھر بنا کے سب ٹوٹی گوٹی لائٹیں چیک کر کے پانی آپ کو چابی حوالے کرنا میں تو کرنا ہی وہ والا تھا لیکن ٹھیک ہے وہ ہیں بڑے چھوٹے لوگ ہیں اور میرا ماننا ہے اور کسی کو افرینڈ کیے بغیر میں اس زمانے کو رومینٹسائز کرتا ہوں جو پرانا نہیں ہے زیادہ آج سے تیس چالیس پچاس سال پہلے کے پاکستان کی تیس سال پہلے کے کہ جب چھوٹے چھوٹے گھروں میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے اب بڑے بڑے گھروں میں بہت چھوٹے لوگ پیدا ہوتے ہیں بہت چھوٹے بہت چھوٹے تو بس آپ سمجھئے یہی کچھ وجوہات ہو بہت چھوٹے بٹ آئی لیفٹ میں نے کہا تھا میرے لوگوں کو نہ نکال دیگا میں جا رہا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ چیئرمن کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا ان کا خیال رکھیے گا میں تو ہوں یہ آزاد آدمی کوئی ایشو نہیں ہے میں تو جانے ہی تھا یہ جو لائسنس والا لیکن جانے سے تھوڑا پہلے جاننا پڑ گیا یہ جو لائسنس والا اب آج کل ایشو آیا جس پہ بند ہوا یہ آپ کے علم میں تھا کہ نہیں یہ کہانی کیا ہے اس کے لائسنس دیکھیں ہمارے یہاں اس زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے طائر خورشید لائسنس ایک انہوں نے کہا تھا میری ذمہ داری جو کانٹنٹ مکس کی وائلیشن ہے معذرت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ چینلی کانٹنٹ وائلیشن پہ چل رہے ہیں یہ تو ہمارے لوگ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ہمارے کورٹس جو ہیں ایک تو وہ ویسی انڈر پریشر ہیں دوسرا ہمارے پاس کمپٹنٹ آثورٹی کو چاہیے یعنی حکومت کو چاہیے کہ فیڈرل امبیڈزمنٹ بنائیں اور پروینشل امبیڈزمنٹ بنائیں محتسب بنائیں میڈیا کے حوالے سے جن کی ایکسپرٹیز ہو اور یہ کیسز سنیں اب کیس آپ نے مجھے لیٹر دیا اس پیمرا آپ بالکل ٹھیک ہیں میں جا کے ہائی کورٹ میں سٹی آرڈر لے لیتا ہوں اب تاریخوں پہ تاریخیں جو آپ کو پتا ہے بالکل ٹھیک ہے یعنی اگر ظاہر ہے وہ گئے تو بگے ہیں تو یہ تو آپ کے سامنے ایک علمی ہیں تو آدھے سے زیادہ چینل تو ویسی وائلیشن ہے اگر اس وائلیشن کو لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی 24 بھی حالی ہے یہ مثال ہے کہ اسی طرح کے کچھ ریزن ہوئے اس ملک میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھئے جیسے ہمارے جو راجہ صاحب گجر خان پرائم منسٹر رہے ہیں ان کو سال کئی سال لگ گئے آپ بلکہ آپ ہی اس نے بتایا تھے کہ دس سال جب میں کہہ رہا تھا دس سال لگے جی وہ وزیراعظم تھے نا یہ اپنا بیسکلی گلانی جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد یہ بنی یا دو ہزار ایونچولی دو ہزار دو ہزار بارہ دو ہزار دو ہزار کین کی بات تو کیس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں اس ملک میں قانون سے بجائے اس کو سمجھیں کہ وہ میری میرے پیچھے کھڑا ہے کہ ان کو پتہ ہے رول جائیں گے رگڑ جائیں گے تھانے بھی اس لیے نہیں جاتے جو کسٹوڈین ہے لوگ تو لوگ جاتے ہیں پیمرا ان کو کہتا ہے کہ آپ کانٹنٹ کی وائلیشن میں آپ کری نہیں سکتے آپ تو انٹرٹینمنٹ چینل ہیں یا آپ تو فلن چینل ہیں وہ جا کے تھائی کٹ میں سٹے لے جاتا ہے سٹے سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں میرا باننا ہے اور یہ میری راہ ہے کہ پیمرا بھی شاید آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پیمرا جہاں دل کرتا آنکھیں بند ہیں جی جی جہاں دل کرتا ہے اور ایسی وائلیشنز آج بھی ہو رہی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہو رہی ہے تو ان کی مرضی سے ہی ہو رہی ہے اب یہ بتائیے کہ یہ تو وہ چینلز ہیں جہاں پہ آپ نے لانچ کیا اور آپ کے ایکسپیئنسز رہے ویسے بتائیے کہ اس بیچ میں جو مطلب ایک بھیڑ چال آئی اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ مثال کی طور پہ کیپٹل کا ذکر ہوا ایک اور کراچی سے وہ ایک انڈیا کا چینل ہے وہ اب تک انہوں نے شاید لگا لیا انہوں نے انہوں نے کیا اب تک ان کا ہے آج تک تو یہ والے جو چینلز آئے یہ کہاں کھڑے ہیں آپ کے خیال میں پروفیشنلی کہاں یہ کھڑے ہوئے کہاں بند ہوئے کہاں یہ اچھا 24 ایک اور گروپ ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد آیا اگر ہم دیکھیں ٹریجیکٹری میں جی جی تو وہ تھا آج نیوز آج نیوز بالکل ٹھیک ہے یہ بزنس رکارڈ جو پروفیشنل اگین ایک میڈیا گروپ تھا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ جب ایک نیا میڈیا گروپ سامنے آتا ہے وہ ہے ایکسپریس جی جی اخبار لاتا ہے پہلے اخبار تھا پھر ٹیلی ویژن لاتا ہے اور پھر پرانا میڈیا گروپ ڈان 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 ایکسپریس پڑا مزیتار تھا کہ انگریزی میں آئیں گے انگریزی میں آئیں گے حضرت باس آپ چھوڑ کے چلے گئے نہیں چلا پھر بولا نہیں ہم انگریزی اور اردو کریں گے نہیں چلا پھر کہا ہم صرف اردو کریں گے تو یہ جو آپ کو جب بھی یعنی ہم اس پر بات کرتے ہیں جو آپ نے بات کی تو تین انٹرسٹنگ کیس سٹڈیز ہیں جس کی اوپر ہم تھوڑا مزید بات کر سکتے ہیں یعنی ایک آئے یعنی ڈان ایک ڈان ہے دوسرا ٹوئنٹی فور ہے کیونکہ یہ دونوں بہت انٹرسٹنگ میڈیا کے لیے کیس سٹڈیز ہیں کمال کی ہیں اور یہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں مطلب مثال کے طور پر ڈان مطلب آج جیسے آپ نے بات کی ایک اچھی فیلنگ آئی تھی کہ ایک پروفیشنل لوگ آئے ہیں صاف ستھرا چینل لگتا ہے اسلام آباد بیسٹ ہوگا کراچی اور اچھے لوگ تلت حسین صاحب ظاہر ہے ایک ڈیسنٹ آدمی ہے نصر جاویز صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے مجھے یاد ہے نسیم زہرہ سے کبھی شاید ان سے کوئی کبھی رہا ہے مجھے صحیح یاد نہیں ہے کیونکہ نسیم بھی اتنا چینجز آگے پیچھے وہاں بھی چینجز دھر بہت آئے وہاں بھی چینجز بہت آئے ایکسپریس جو ہے وہاں پسکو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں دیکھیں ایکسپریس بھی ایک ایکسپریمنٹ تھا بڑا انٹریسٹنگ ایکسپریس بڑا انٹریسٹنگ انہوں نے کہا پوری سٹڈی کر کے کہ یہ موڈل جو ہے یہ تو we don't want to be one of میرے نزدیک میں نے سٹڈی کیا بغلت ہو سکتا انہوں نے کہا یہ تو ہم کریں گے نہیں ایکچوٹی لوگ پروگرامز نہیں دیکھتے نیوز اصل چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے نیوز ڈے چینل بنایا نیوز ڈے چینل کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بولٹن ٹھیک ہے کرتو لیا انہوں نے سب نے کہا واا واا اور کر لیا اور پڑھے اکل مند لوگ ہیں ان کے پرادکڈ ڈیولپمنٹ پر ہیں دیکھیں ہیو دا منی ریسورس سلطان صاحب خود بہت اکل مند آدمی ہیں بہت سمجھتے ہیں مور دن بزنیس ہی ناؤ آلسو انڈرسٹینز میڈیا انہوں نے انویسٹ کیا ہے ٹائم اپنا لیکن ادھر انہوں نے جب یہ چلانا شروع کیا یونٹ ان آپریشن ہوئی تو ان کو سمجھ آئی کہ کسی دن نیوز ڈے نہیں بھی ہوتا کسی دن بڑی خبر نہیں بھی ہوتی انہوں نے کہا اوہو یہ کیا کر لیا تو انہوں نے ری وزٹ کیا اس لیے میں کہتا ہوں بڑی انٹریسٹنگ اگزامپل انہوں نے پھر پروگرام لانا شروع ہے جو پہلے نہیں تھے یہ کنگز آئیڈیا ہوگا نا پرہیپس پرہیپس بادشاہ پھر بادشاہ ہوگا تو انہوں نے اپنی پوزیشننگ چینج کی اور نیوز ڈے چینل سے اپنے آپ کو انہوں نے پھر کرنٹ افیر کے پروگرام دالنا شروع کرے ایک تو یہ بڑی انٹریسٹنگ اگزامپل ہے دوسری اگزامپل ہے ٹوئنٹی فور کی انہوں نے بھی پورا اسیسمنٹ کیا انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے یہ میرے نزدیک جو نظر آ جاتا ہے آپ کسی چیز کو سٹڈی کریں آپ کو سٹرائٹیجی اس کے پیچھے سمجھ آ جاتی ہے انہوں نے کہا یہ پاکستان میں جو یونیکنس ہوگی وہ صرف ٹاک شوز لانے سے ہوگی تو ہم نیوز یعنی ایکسپریس کا الٹا انہوں نے کہا ہم صرف اور صرف پروگرامز لائیں گے بولٹن لائیں گے اور وہ اس کے لیے جو انہوں نے انکرز کو انگیج کیا یعنی ہر کوئی آدمی حیران تھا مارکیٹ کا جی کہ جیسے آپ کسی چن چن کے ہیرے کہیں سے لاتے ہیں یہ چن چن کے دور دراز کھدروں سے کوئلے اٹھا کے لائے اور ان کوئلوں کو انہوں نے بارات کا دنہ کا پینایا اور حقا بکا ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ کن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور ہر کوئی جانتا تھا اچھا میں آج تک یہ باننے کو تیار نہیں ہوں شہزاد صاحب کہ موسیل نقوی is a professional یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ موسیل نقوی کو صافت نہیں آتی یعنی اعتلاف اپنی جگہ لیکن professional آدمی ہے میں آج تک اس بات کو تسلیم کرنے سے یعنی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ موسیل نقوی جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کو 24 کے ساتھ انہوں نے جن کو انگیج کیا وہ ان کی professional capability سے واقف نہیں تھے میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ جان بوجھ کر یہ تھس سارے کے سارے میزائر لے کر آئے جنہوں نے برباد کرنا تھا یہ تو وہ اپنے سیٹ سے اپنا کوئی انتقام لے رہے تھے یہ نہیں ہے کوئر وہ نائے ویور ان کاللیج میرے سینئر تھے اس سے تو مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ بنے برگر سرے بازار یوں بکتے ہیں تو لگتا ہے پسے پردہ کہیں کتوں کی شامت لائی جاتا ہے یہ جواب نے مثال تھی تو یہ یعنی یہ آپ نے بڑی صحیح اس کی experiment کی بات کی اور اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پروگرام کا بق ختم ہونا ہے تو میں جانے سے پہلے آپ سے اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک اس اپیسوڈ میں بڑی اچھی بات کی اور وہ یہ کی کہ ایک پہلی جو ہر پروفیشنل کے دل میں ہوتی ہے وہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ اللہ جن کو پیسہ دیتا ہے یعنی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے لیکن یہ کہ یعنی اس طرح کے سیٹس جو ہیں یہ مارکیٹ سے جن لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے حوالے اپنے ادارے کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ اسی مارکیٹ میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھیں جانے سے پہلے کیونکہ آپ آپ ریپ کر رہے ہیں پروگرام ایک تو یہ ہے کہ میں یہ جو آپ نے اس پروگرام میں سوال پوچھے ہیں اس کو میں جواب ضرور دوں گا کہ ایکسپریس ایز ایکس سٹیڈی 24 ایز ایکس سٹیڈی اور ڈال ڈال ایز ایکس سٹیڈی اور بول ایز ایکس سٹیڈی بول بہت بڑا سبجک ہے جی اینومالیز ایکسپریمنٹس کی میں ضرور بات کروں گا لیکن جو آپ کہہ رہے تھے آپ جو میرے سہن میں بھی آتا ہے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا واقعی ان کو نہیں پتا یا ہمیں اپنے بارے میں بہت ہائی اوپینید نہیں نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں میں اپنی کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں میں واقعی اکل مند ہوں میں آپ سے گزارش کروں میری مطلب ہے مجھے جسی سے پر مجھے حیرت ہوتی میں اپنی ہرگز بات نہیں کر رہا لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں آپ بھی شامل ہیں اور آپ کے علاوہ آپ تو مطلب ایک گرافکس کے اور چینل ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ ہے اس پہ ضرور بات کریں گے لیکن وہ لوگ جو صحافی ہیں جن کی زندگیاں نیوز روم میں گزر گئے جی 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 جو آج بھی یعنی محنت کو یہ ڈیسیجن مینجمنٹ کیڈر لیتا ہے اور اس پہ بھی بات کریں گے جو پاکستان کا چینل بن رہا تھا اس پہ بھی میری انوالمنٹ شروع ہو رہی تھی پاکستان، ملیشیا اور ٹرکی کا جو کوپریٹیو ہو رہا تھا آئی وز کانٹیکٹڈ اس پہ بھی بات کریں گے بالکل لیکن پہلے ہم میرا خیال ہے یہ والا سیپ جیٹ اب یہاں پہ چکے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اس اپیسوڈ کا وقت ختم نہیں ہوتی ان کے تو بات ہو سکتی ہے دیکھتے رہیے لاحاصل کے اپیسوڈز اور آپ سے انشاءاللہ کے اپیسوڈ ملاقات ہوگی اللہ حافظ ملاقات ہوگی